ماملہ انوپر شہر کی اناج منڈی کا ہے جہاں بھرشتہ چاریوں نے اپنے پیر اس قدر پسار رکھے ہیں کہ وہاں کسانوں کی محنت کا پورا ملے بھی نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ دھان کی خرید پر ایک سٹھ کلو چار سو گرام تول کر کسانوں کو انسٹھ کلو کا روپیہ ادا کر رہے ہیں بھارتی کسان یونین نے کسانوں کی مانگو کو لے کر انوپر شہر اناج منڈی میں دھرنا پردرشن کر ابزلا دھکاری کو گیاپن سوپا کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان فصل کے چکر میں کرز میں فز جاتا ہے پرانتو ٹھیکیدار اس کی فصل کو کھا جاتے ہیں کسانوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کرز کی تلے دب کر کسان جو آتمہتیا کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ٹھیکیداروں کا ہی ہاتھ ہے جو اناج منڈی میں اپنے ہاتھ اس قدر پیر پساری ہوئے بیٹھے ہیں کسان کو آتمہتیا کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں کو کس قدر کاٹے پر زیادہ لکھا رہا ہے پرانتو ٹھیکیدار ہر دھان کے بورے پر ایک سے دیڑ کلو دھان کھا رہے ہیں اب اس سے آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹرولی پر ٹھیکیدار کتنا منافع کمارے ہیں اور سارے دن میں کتنا منافع ٹھیکیدار ورناج منڈی کے سچف کمارے ہیں اور ٹھیکیدار ورناج منڈی میں کس قدر بھرشتہ چار پھیل آیا ہوا ہے اتنا ہی نہیں کسانوں نے تو یہ بھی میڈیا کو بتایا کہ اگر ان ٹھیکیداروں کی شکایتیں کی جاتی ہیں تو یہ لوگ کسانوں کا دھان واپس کر دیتے ہیں اور اسے تولتے ہی نہیں ہیں ایسے میں کسان کیا کرے چپچاپ یا اتیچار سہنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں بھارتی کسان یونین کے مہا سچف جگت سنگھ سے سودیا نے بتایا کہ پچھلے سال بھی عبضلہ دھیکاری کو گیاپن دیا تھا لیکن اس سال بھی وہی استحتی ہے عبضلہ دھیکاری دوارہ منڈی سمیتی وٹھیکیداروں بسچے پر کوئی کاریوہی نہیں ہوئی آج بھی زیادہ تول کر کسانوں کو ایک سے دیڑ کلو کم کا حساب دیا جا رہا ہے